بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے ایک ہزار سال بیشتر یمن کا باشتہ طوبہ خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا بارہ ہزار عالم حکیم اور ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادار اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوقت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ موسمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جیسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو خدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ پہنے لگا کہ اس کے پاس کسی کو بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اس مرز کا علاج کیا گیا مگر آواقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم روبانی تشریف لائے اور نفس دیکھ کر فرمایا مرز آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدا میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور ساتھی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو سات سات اشرفیاں اور سات سات ریشمی جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے جل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سنگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر سماویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم اہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاروی کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر سماویہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا جوتیوں کی خاک اٹھ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے یہ سن کر طبع خمیری نے اس عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بنسلن میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کمترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفی المزنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر ناصل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں بس اگر مجھے آپ کے زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا غنیمت اور اگر میں آپ کے زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فرموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خط نسلن بنسلن ان چار سو علماء کے اندر ہر سٹان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی عبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائے اور مدینہ کے الویدائی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں آپ کی اٹنی نمودار ہوئے اور مدینہ کے خوشنصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی چنانچہ دو منزلہ مکان شاہ یمن طبہ خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبہ خمیری کا خط دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دھو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا سوالے بھائی طبہ کو آفری و شاباش ہے ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں